اسلام علیکم ناظرین ٹین این ایل ارزنیز میں آپ کا استقبال ہے مجھے سے انوار مدینہ لید برنات کی حفظتہ کی زیمن میں انتظامی کمیٹی انوار مدینہ ایڈیوکیشنل اینڈ ویل فیر سوسیٹی کی جانب سے ایک صحافتی کانفرنس کا انہیخات آمن میں لائے گا اس کا صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہیں محمد مقبول سیکریٹری سوسیٹی اور مولانا سابر خاضری خطیب اور امام مسجد حسد سلیم امید نے تفصیلات سے باخت کروایا آئیے ناظرین دالتے ہیں اس پرشل میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّلْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ صدق اللہ اللہ علی وَقَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمِ وَمُسْلِمَا صدق اللہ اللہ علی تمام شہریان محبوب نگر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ انوار مدینہ ایڈیوکیشنل اینڈ ولی فیر سوسائٹی کی جانب سے محلِ عبدالکلام نگر میں ایک عدیم و شان پیمانے پر مدرسِ انوار مدینہ لِلْبَناد بلخصوص لڑکیوں کے لیے مدرسے کا آغاز ہونے والا ہے جس کا افتتاح بطاریخ گیارہ اگست برود ایتوار بعد نمازِ مغرب عمل میں لائے جائے گا اور اس مقدس افتتاحِ مدرسے کو بدستِ مبارک حضرت العلامہ مولانا سید شاہ عزیداللہ قادر صحاب قبلہ سابقہ شیخ المعقلات جامع نظامیہ کے ہاتھ و عمل میں لائے جائے گا اور اس عظیم افتتاح کی نگرانی محبوب نگر کے مشہور و معروف بارگاہ حضرتِ سید مردان عدی شاہ قبلہ علیہ الرحمت وردوان کے سجادہ نرشین حضرت سید عبدالرداخ شاہ قادر صحاب قبلہ حفظہ اللہ فرمائیں گے اور ساتھے ساتھ مذبان مقردین میں نوجوان عالم دین حضرت العلامہ مولانا مفتی حافظ وقاری محمد رحمت اللہ قادری صحاب کامل الفقہ جامع نظامیہ وہ نازم مدرس انوار الاسلام لی البنات کا خصوصی خطاب ہوگا ان کے علاوہ بھی حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری محمد منیر الدین قادری چشتی انواری صحاب عالم جامع نظامیہ امام وخطیب مسجد خدرہ ونازم دار العلوم على حرمین بھی مقاطب فرمائیں گے اور نیک آئشات کے ساتھ حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری محمد اسماعیل صحاب قبلہ کامل الحدیث جامع نظامیہ امام جامع مسجد وخطیب مسجد انصار وشاطب بھٹا فرمائیں گے تمام شہریان محبوب نگر کو بالقصوص محلے عبدالکلام نگر کے سارے احباب کو گزارش کی جاتی ہے کہ اس مبارک افتتاح مدرس انوار مدینہ لیل بنات میں تشریف لاکر علماء اکرام کے خطابات سے مستفید ہو اور اس مدرسے کی قاسیت یہ ہے کہ الحمدللہ اس مدرسے میں عالم کورس بھی رکھا جائے گا اور ساتھی ساتھ خواتین کے لیے لڑکیوں کے لیے بالقصوص ان خواتین کے لیے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے بے سہارا ہے جو بیوائیں ہیں جن کی کوئی آمدانی کا ذریعہ نہیں ہے وہ اسی خواتین کے لیے بھی یہاں ٹیلرنگ سنڈر کا احتمام عمل میں لیا جا رہا ہے اور اس ایک ٹیلرنگ یہاں پر سکائی بھی جائے گی اور اس کے ساتھی ساتھ ان کے لیے ایک ذریعہ معاشقہ ایک اچھا بہترین طریقہ بھی انہیں مل جائے گا سبھی میری ماں بہنیں جو بھی اس مسجد کو سماعت کرے گی ان سے گدارش ہے کہ آپ اس مدرسے میں بالقصوص لڑکیوں کو داقلہ دلوائیں اور جو خواتین بڑی عمر کے ہیں وہ بھی اس مدرسے میں آ کر علم دین حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ سبھی حضرات سے گدارش ہے کہ ضرور بضرور اس مدرسے کی افتتہ میں تشریف لائیں اور اپنے لڑکیوں کو اس مدرسے میں داقلہ دلوائے کر اپنی اور اپنے بچوں کے آخرت کو سماریں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انوار مدینہ ایڈوکیشنل ویلفر سوسائٹی کی جانب سے افتتہ عمل میں لائے جا رہا ہے لڑکیوں کے لئے لیل بنات کے جو نام سے بخشفی ہے میرے پیشوہ ہمارے صدر صاحب ہمارے مجید کے امام و خطیب میرے سے پہلے پورا بول چکے ہیں میں ایک دو بات آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے الحمدللہ آج کے دور میں ہم کو تو یہ آورنیس کے لئے یہ بالکل خاص الخاص اونلی لیڈیس کے لئے رکھا گیا ہے اس لئے میں تمام حضرات سے محبوب نگر کے اور محلی عبدالکلام نگر کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے گھروں سے لوگوں کو بھیج کر اس سے استدفادہ فرمائیں اور بالخلوص میں پورے محبوب نگر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں وہ عیتوار کے دن گیار آگست مغرب تا عشان عظیم و شان پہمانے پر بنایا جا رہا ہے افتداء جس کو عزیز اللہ خادر صاحب الحمدللہ فرمائیں گے اور میں تمام لوگوں سے محبوب نگر کے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں وہ وقت پر آ کر ہم احمد حفظائی کا ثبوت پیش کریں اور آگے بھی انشاءاللہ شوشل ایکٹویز جو بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ انوار مدینہ لیل بنات کی جانب سے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ